نمسکار اس وقت کی سب سے بڑی خبر پر اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں یوکرین پر سنکٹ اب گہراتا جا رہا ہے اور کسی بھی وقت راجدھانی کیف پر روس کی سینہ کا قبضہ ہو سکتا ہے قریب پانچ گھنٹے کے بعد سنیوکت راج سرکشہ پریشت کی میٹنگ بھی ہونے والی ہے یعنی روس کی کوشش ہے کہ یو این ایسی کی بیٹھک سے پہلے کیف پر قبضہ ہو جائے اس وقت آپ کو بتا دیں یوکرین کی راجدھانی کیف میں بھیشن لڑائی چل رہی ہے اور کیف میں روسی راکٹ بھی برس رہے ہیں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یوکرین نے سبھی ناغرکوں کو اب یدھ میں اترنے کے لیے کہا ہے کیف میں پورو اور اتر پورو دشا سے روس کی سینہ بھی گھس چکی ہے اور جس طریقے سے کیف پر پوری طرح سے سینہ کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے حالات لگاتار یہاں پر بگڑتے جا رہے ہیں اس بیچ نظر ہے یو این ایسی کی اب سے تھوڑی دیر بعد ہونے والی بیٹھک پر بھی کیونکہ بیٹھک سے پہلے آپ کو بتا دیں تین گھنٹے بعد قریب سات بجے نیٹو کی بیٹھک بھی شروع ہونے والی ہے اور میٹنگ یوکرین میں یدھ کے بیچ یہ بہت اہم مانی جا رہی ہے نیٹو روس کی آکٹیوٹی کو بہت قریب سے لگاتار مانیٹر کر رہا ہے اور اسی لحاظ سے یہ کہنا ضروری ہے کہ نیٹو کی بیٹھک میں کچھ بڑے فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن سربی اس وقت نیٹو جب تک سین نے سہیتہ یوکرین کی نہیں کرتا اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کر لے وہ کیو کو یوکرین کو روسی حملے سے بچانے کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور ایک بڑی بیکنگ میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کریمیا کے راستے یوکرین میں گھسنے کے لیے روسی ٹینکوں کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے اور کئی کلومیٹر تک روسی ٹینک کی لمبی کتاریں دیکھی جا سکتی ہیں اور روسی ٹینک کے ایکسکلوزیف ویڈیو اس وقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اب کریمیا کی اور سے جو کریمیا 2014 میں روس نے یوکرین سے ہڑپ لیا تھا قبضہ کر لیا تھا اب اسی کے راستے دھیرے دھیرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی کتار آپ کو نظر آ رہی ہے جو اب دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے یہ ایک full flesh invading force ہے یہ پورا invasion کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری تیاری ہے اتنی ساری گاڑیاں transport vehicles ہیں یہ تو امیت بلکل transport بھی ہے logistics بھی اور ساتھ بھی ہم نے multi-manel guns بھی دیکھے ہیں جس کا استعمال rocket launches کے لیے کیا جا رہا ہے جو ہم نے تھوڑی در پہلے تصفیرے دکھائی تھی کریمیا ایک peninsula ہے جو 2014 میں قبضے میں لے لیا تھا یعنی ایک پتلی strip ہے جو mainland Ukraine کو اس سے جوڑتی ہے اور لگاتار ہم یہی کہا رہے ہیں کہ کریمیا کو لینے کے پاس سب سے بڑی دکھت رشیہ کے لیے تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ ایک land bridge مل جائے اور land bridge کیسے ملے گا ان کو ملنے کے لیے یہ جو پورا علاقہ ہم نے دکھایا تھا ابھی تھوڑے در پہلے جو ملیٹی پول دکھایا اس کے بعد ماریہ پول ہی دکھایا یہ جو علاقہ ہے ماریہ پول اور یہ ملیٹی پول یہ پورا علاقہ ہوں لیتے ہوئے جائیں گے جو کی لگا ہوا سٹا ہوا ہے دونس کے ساتھ دونس کے ساتھ سٹا ہوا ہے تو پوری طرح سے یہ پورا قبضہ ہوں کر لیں گے اور آپ دیکھیں کہ پہلے ان کی فورس جا چکی ہے یہ پیچھے سے وہ فورس جاری ہے جو قبضہ کرتے ہوئے جائے گی لیکن یہ کریمیا جو علاقہ ہے یہ تو سمندر سے گھرا ہوا علاقہ ہے بلکل تو یہاں پر اتنی فوج پہنچانا بھی یہ بلڈ اپ سالوں سے ہوتا آ رہا ہے بلکل آپ نے یہ صحیح پوائنٹ اٹھایا کیونکہ سالوں دوہزار چودہ کے بعد سے کیا کیا جب کریمیا ان کے پاس آ گیا کریمیا ان کے پاس آنے کے بعد رشیا نے وہاں پر ایک نئے بریج کا تیار کیا بریج جہاں سے کی ہیوی وہیکل جا سکتے ہیں اس کے بعد پچھلے آٹھ سال کے اندر اس نے وہاں پر بیسس تیار کیے وہاں پر اپنے فورس کو اپنے اکھٹا کیا اور آج دیکھئے وہ فورسز آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ آپ تصمیریں دیکھ رہے ہیں کریمیا سے جو کریمیا اب روس کے قبضے میں ہے دوہزار چودہ سے بہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کلومیٹر لمبی یہ کتارے ہیں روسی فوجی گاڑیوں کی اس میں ٹرانسپورٹ وہیکلز بھی ہیں لوجسٹک سے جڑے ہوئے واہن بھی ہیں اور ٹانکز بھی ہیں اور یہ ساری لمبی کتارے جو گاڑیوں کی ہیں یہ بڑھ رہی ہیں یوکرین کی اور اور آپ سمجھئے جب اتنی بڑی فوج یوکرین کے اندر داخل ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسے کیو تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا لیکن اور اپ ڈیٹ صورت ہمارے پاس ہے کیونکہ یوکرین میں کیو اور خراشا کے ساتھ خارکیو سمیت کئی بڑے شہروں میں زبردوس بمباری کی خبریں مل رہی ہیں اور ایسی ہی بومبنگ کا ایک ویڈیو اب ہم دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مہلائے نظر آئیں گے بچے بھی نظر آئیں گے اور یہ سب ہی جان بچانے کے لیے گھر کے اندر چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں دردناکھ ویڈیو ہے کیونکہ چاروں طرف چیخ پکار مچی ہوئی ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوکرین سے آیا یہ ویڈیو یہ صاف بتا رہا ہے کہ حالات لگاتار وہاں پر اب بگڑ چکے ہیں اور یہ تصویروں میں آپ دیکھیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹیبل رکھے ہوئے ہیں چیرز رکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے لوگ چھپ رہے ہیں کیا سکول ہے یا پھر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رسٹرون ہے یا سکول جیسا لگ رہا ہے جہاں پر بینچز ہیں جس کے نیچے آپ دیکھیں لوگ چھپ کر بچا رہے ہیں کیونکہ اوپر سے باومنگ ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں سکول ہے یا سکول ہے یا تو فکر دفتر ہے جہاں پر لوگ چھپے ہوئے ہیں کام کر رہے تھے جب وہاں پر باومنگ شروع ہوئی اور یہی حالات سب سے زیادہ اب تصویروں کے ذریعے بھی پتا لگ رہا ہے کہ لوگ کسی طرح سے بچانے کے لیے ایک ایسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں وہ اپنے بچوں کو کسی طرح سے سرکشت رکھ سکے کیونکہ جس طریقے سے حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار بمباری ہو رہی ہے اور لگاتار بمباری اب جس طریقے سے رہائشی علاقے ٹارگٹ پر آ رہے ہیں خطرہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی جس طریقے سے آپ چڑکوں کا حال کی بات کر رہے تھے کل تک ہم تصویریں دیکھ رہے تھے لوگ سب ویز میں پہنچ گئے تھے لوگ ایسے کھولے پریمائسز میں بیشمنٹ میں جا کر شرن لے رہے تھے کہ کسی طرح سے اپنے پریوار کے لوگوں کو بچا سکے لیکن اب کیونکہ رہائشی علاقے بھی پوری طرح سے ٹارگٹ پر آتے جا رہے ہیں اور ٹائنگز جو کی آگے بڑھ کے پورے کیو میں قبضہ جمع چکے ہیں اندر کی طرف بڑھ چکے ہیں خود زیلنس کی پاون کہہ چکے ہیں کہ کچھ ہی گھنٹوں کا وقت بچا ہے اور اس کے بعد کیو بھی پوری طرح سے ان کے قبضے میں ہوگا جی بالکل جس طریقے سے ہتاش اپیل ڈیفنس منسٹری آف یکرین کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ زمین پر ستھتی کیا ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹر پر اپیل کی گئی ہے ڈیفنس منسٹری آف یکرین کے ذریعے جہاں وہ ناغریکوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم سے حملہ کریں یعنی یہ لازٹ ڈچ ایفرٹ ہے جو سینک اندر خوش گئے ہیں جو کی ٹینک کے ویڈیوز کیو کے اتری علاقے سے آئے تھے وہ ویڈیوز اس علاقے میں جس علاقے سے ہیں وہاں سے یکرین کی پارلیمنٹ صرف نو کلومیٹر دور ہے تو پارلیمنٹ کے نو کلومیٹر دور تک اگر ہے اور یکرین کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سمیہ کا وقت ہے تو ڈیسپریٹ اپیلز کی جا بچانے کے لیے اندر چھپے ہوئے ہیں اس میں کیسے پاول ایک محلہ جو ہے وہ اپنے بچے کو بچا رہی ہے اور یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایسی پرستیتیاں اگر بھوکم تک آئے تو آپ کسی فرنیچر کے نیچے جا کر چھپیں کہیں آڑ لیں تو وہ وہی کر رہی ہے اور وہ اس میں کہتی سنائی دیتی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے پاس دو بچے ہیں میرے ساتھ دو چھوٹے بچے ہیں تو فلحال نہیں کہا جا سکتا یکرین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیس سیویلین امارتوں کو ایر سٹرائک کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ آروپ یکرین کی طرف سے لگایا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ سب بچنے کے لیے گھوسے ہوئے ہیں ایک بینچ کے نیچے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایر سٹرائک سے بچنے کی کوشش ہے کیونکہ لگاتار لگے روتے بھی لگتے لوگ یہاں پر ہم نے دیکھا کس طریقے سے اپنے بچوں کو جان بچاتی ہوئی یہ محلان نظر آئے لیکن کیف سے سب سے تازہ حالات اب ہم آپ کو بتا دے کیف میں وار سائرن اب بج رہے ہیں وار سائرن کا مطلب ہے کہ پورا علاقہ ہائی ایلرٹ پر ہے یعنی جو لوگ جہاں ہیں وہاں اپنی جان بچائیں کسی بھی سمیں راکٹ یا مسائل سے حملہ ہو سکتا ہے یہ سائرن لگاتار بچ رہے ہیں تو یہ وار سائرن کیو میں بچ چکا ہے اور کیو ابھی حملے کا کیندر بندو ہے تو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کیف کی جہاں پر اس وقت آپ کو سائرن سنائی دے رہا ہے اور یہ امرجنسی سائرن اس لئے بتا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت ائر سٹرائک ہو سکتا ہے یا پھر مسائل سٹرائک ہو سکتا ہے یہ آپ کی جنتہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ اب آپ باہر بلکل نہ رہیں اب آپ شلٹر میں ہیں تو شلٹر میں رہیں اگر آپ کسی ایسے شلٹر میں یا بنگر میں نہیں پہنچ پائیں ہیں تو پھر اپنے گھنوں کے اندر رہیں لیکن باہر بلکل نہ نکلیں تو یہ جو سائرن اس وقت آپ کو کیو میں سنائی دے رہا ہے اور دوسری تصویر میں آپ کو جو سیویلنس کے حالت دکھائی دے رہی ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیو یعنی یوکرین کی راجدانی پوری طریقے سے گھر چکی ہے اور کسی بھی وقت یوکرین کی راجدانی کیو پر روس کا قبضہ ہو سکتا ہے یہ سائرن بتا رہا ہے کہ روسی فوج روسی ائر فورس اب چاروں طرف سے کیو کو گھر کر اندر داخل ہو رہی ہے تو یہ تصویریں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اب کیو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں روسیان فورس پہنچ چکی ہے اور بہت ہی قریب وہ اب اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر آف کیو جو اب تصویر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا سب سے مانا جاتا ہے سینٹر آف کیو جہاں پر دوہزار چودہ میں بڑا آندولن ہوا تھا جو گولڈن ٹاورز اگر تصویر میں دکھائی دیں گے بائیں اور والی وہ ایک مین سکوئر ہے جہاں پر ہم نے دوہزار چودہ میں دیکھا تھا کہ اس وقت جو پرو رشیان سرکار تھی اس کے خلاف جو پورے آندولن ہوا تھا اور اس کو رجیم چینج ہوا اور ایک بار پھر سے دیکھئے کہ آٹھ سال بعد صورت وہاں پر چیزیں کس طرح سے بدل رہی ہیں پولٹیکلی بدلنے کی اور جا رہی ہیں اور وہاں پر اب رشیان ٹروپس یہاں پر انٹر کر چکی ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی ملٹری ایکسپورٹ آپ سے یہی کہے گا کہ کسی دیش کی راجدھانی جب گھر جاتی ہے جب اس تک پہنچا دشمن فوج اس کو چاروں طرف سے گھیر لے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اب آپ کے پاس بچا آپ کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی یوکرینی فوج جو ہے چاہے وہ ہتھیار ڈالے یا نہ ڈالے لیکن راجدھانی کیو کا گھرنا تیہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یوکرین پر روس کا قبضہ ہونا گی سورف لیکن جو موجودہ سیناریو ہے کیا یہ کہے کہ باہری سپورٹ کے بینہ اب یوکرین کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا ہے اور یوکرین کے پاس بس کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کتنا وقت یوکرین کی پاس کتنا ابھی سینک شمتہ باقی ہے کہ وہ ہولڈ آن کر سکتی ہے لیکن کوئی باہری مدد نہیں ملنے جا رہی ہوں یہ سو پرتشتہ ہے کہ یہ امریکہ منا کر چکا ہے ڈیٹو منا کر چکا ہے وہ بیٹھک بھلے ہی کرنے جا رہے ہیں اب سے تین گھنٹے کے بعد لیکن اس میں سوائے روس کے اوپر کوئی اور اکانومک سانکشنز ہے کچھ چھٹا گیا اس کے علاوہ وہ اس میں بتا دیں کہ قریب 18000 جو ریزر فرس تھی 18000 لوگ کو انہوں نے ہتیار دی ہیں یوکرین کی سرکار نے تاکہ وہ خود جا کے اس کے لڑ سکے اور دوسری بڑی بات ہے کہ فورین انٹرونشن انٹرونشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جو تھوڑی دیر میں بیٹھک ہونے والی ہے اس کا پریسیڈنٹی رشیا ہے اور آپ یہ سوچی کہ وہاں پر یہ مانا جا جب ووٹنگ ہوگی کیا اس ووٹنگ میں کیا وہ کرے گا رشیا خود اس میں ہے اس وقت ادھیاکش ہے دوسری اور چین ہے جو کھول کر سمرتن کر رہا ہے رشیا کا امریکہ ہے جو منا کر چکا ہے کہ ہم کوئی انٹرونشن نہیں کریں گے اس کے علاوہ فرانس ہے اور انگلن سمرتن کر رہا ہے رشیا کا امریکہ ہے جو منا کر چکا ہے کہ ہم کوئی انٹرونشن نہیں کریں گے فرانس اور یوکے نے بھی صرف کڑے بول بولنے کے علاوہ کچھ نہیں اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ابھی جو رشیا کی امریکہ کی اور سے جو خبر آئی ہے کہ ان کے سات ہزار جو سینک ہیں وہ جرب میں بھیج رہے ہیں جو ان کے بیس ہے وہاں پر وہ تینات کرت اور وہاں پر جا رہے ہیں لیکن سینہ بھیج رہے ہیں لیکن یہ کیو میں نہیں جائیں گے یوکرین کے پاس نہیں جائیں گے